السلام علیکم 22 مارچ انٹرنیشنل گجر ڈے اس کو ایک یونٹی ڈے کے طور پر ہم اس لیے مناتے ہیں کاز سے تقریباً 14-15 ساتھ پہلے 2009 یا 2010 میں کچھ دوستوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے جو ہماری قوم کے لوگ ہیں گجر انہیں کوئی ایک دن ایسا ایک دن دیا جائے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو یونٹی ہے اپنا جو ریلیشن ہے اس کے حوالے سے باتچیت کرسکیں اس کو رینیو کرسکیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرسکیں تو اس کے لیے پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 22 مارچ کا دن کیونکہ 22 مارچ کو کسانہ حکومت یا پوشانہ حکومت کا جو سب سے پہلا اور جو سب سے بڑا بادشاہ تھا کلش کا اس نے ایک کلینڈر جاری کیا تھا جس کو سب کا کلینڈر بہتے ہیں جو آج بھی مشرقی ایشیا کے جو اسٹ ایشیا کے کنٹریز ہیں جیسے ان میں جپان ہو گیا پوریا سائٹ کے اور اس طرح کے کافی سارے ممالک میں وہ کلینڈر آج بھی چلتا ہے وہ 78 عیسوی کے اندر وہ کلینڈر جاری کیا گیا تھا ساکا کلینڈر بکرمی کلینڈر سے بلکل آلائیتہ سے ہے بکرمی کلینڈر جسے ہم دیسی مہینوں کا کلینڈر بھی کہتے ہیں یہ راجہ بکرمہ جینے کیا تھا اور یہ قبل مسیح میں شروع ہوا تھا اور میرے خیال ہے یہ 32 سال پہلے حضرت عیسی علیہ السلام سے 32 سال پہلے اس کلینڈر کو شروع کیا گیا اور اس میں اکتے ہیں آپ کا ساون ہو گیا آبادوں ہو گیا پھگنچے تر اس طرح جو ہمارے دیسی مہینے وہ اس کا حصہ ہے ساکا کلینڈر ٹوٹلی آلائیتہ ہے اس کو 22 مارچ کو دیڑھ جو ہے وہ رکھنے کی وجہ ہی یہ تھی کچھ دوست ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کسانہ حکومت کی بجائے جو گزر پر تیارہ کا دور تھا اس ٹائم کو جو ہے وہ ایک یونٹی کے طور پر لیا جائے اور اس ٹائم کی جو دیڑھ ہیں ان میں سے کسی دیڑھ کو تو وہ جسٹ ایک آپ کہہ لیں ایک اتنے عرصے سے چلنے والی ایک چیز کو خراب کرنے والی بات ہے باقی اس میں کوئی ایسا چیز ایک کی کر نہیں ہے بس کچھ لوگ اس کے اوپر شور کرتے ہیں باقی پھر اگین ایک دفعہ سارے دوستوں کو انٹرنیشنل گزر ڈی موبالے کو بہت شکریہ